میں یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے لیکن اگر یہ پھو گیا تو آپ اس میں کیسے پہچانیں گے کہ اس کے ایکسپائری کرتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے آپ جو لاسٹ کے فور ڈیجٹ ہوتے ہیں تو فور ڈیجٹ میں سے جو شروع کے دو ڈیجٹ ہوتے ہیں ہلو دوست آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح سے ایکسپائری چیک کیسے کرتے ہیں کیونکہ کئی بار دوائیوں کے ایکسپائری چیک کرتے ہیں ہمیں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ year اور month کے علاوہ بھی کچھ ایسے جیسے 18 month لکھا ہوا ہے یا best before لکھا ہوا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ایکسپائری کیسے چیک کری جائے کئی کئی دوائیوں میں تو بلکل صاف سترہ لکھا ہوتا ہے date of manufacturing یہ ہے date of expiry یہ ہے تو لوگ باگ اس کو سمجھ لیتے ہیں لیکن کئی بار اس میں دکت آجاتی یہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ ایک یہ ہے mankind کا پلوزن دیوالی تو اس میں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ صاف طور پہ expiry لکھی ہوئی ہے manufacturing لکھی ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ آپ کو بلکل clear ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کا لکھا ہوا ہے لیکن اگر اپن وہی بات کریں یہ zinkovid کی تو zinkovid میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس میں date of manufacturing لکھی ہے August 22 اب آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ best before کہیں لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ best before 18 month تو آپ کو یہ دھیان کرنا کہ اب جیسے best before 18 month ہے اور August 22 اس کی manufacturing ہے تو August 22 سے August 23 تو ایک سال ہو گیا اب بچے چھے مہینے تو September, October, November, December, January, February تو February 24 مطلب اس کی 18 month کے بعد February 24 ہے اور یہ بھی اس میں expiry نہیں لکھی ہوئی ہے best before لکھا ہوا ہے زیادہ تار آپ کو multivitamins یا اس طریقے کے dentiproducts میں آپ کو یہی ملے گا best before ان میں expiry نہیں دیتے expiry ایسے الوپیتیک ان type کی medicines میں رہتی ہے تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر جیسے کہیں پہ best before 18 month لکھا ہے یا 12 month لکھا ہے یا 24 month لکھا ہے تو وہاں آپ کو صرف manufacturing لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے تو آپ کو صرف month calculate کرنا ہے اور second thing جیسے کہ آتی ہے ایک یہ ڈیوپن کا well weight تو اس کا اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اوپر میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ expiry اور یہ سب لیکن اگر جیسے کئی بار ریپر پھک جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس صرف یہ ٹیوب رہ جاتا ہے تو ٹیوب میں کئی بار کنفیوز ہو جاتے لیکن اس میں جیسے یہ دیکھیں اس میں دیکھا ہوا ہے کہ expiry کتنی ہے manufacturing کتنی ہے اس میں سب clear لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ پانی اٹھائیں جیسے یہ بورو پلس ہے تو بورو پلس میں بھی یہاں اوپر لکھا رہتا ہے زیادہ تر پیکٹ میں تو سب میں دیا رہتا ہے لیکن اگر کئی بار کیا ہوتا ہے پیکٹ ٹھک جاتے اور یہ اکیلا بچتا ہے تو اس کے آپ یہاں اوپر یہ جو یہ دیا ہوا یہ پورش ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ date of manufacturing لکھی ہوئی ہے یہاں 10-22 اور اس کے علاوہ پیچھے یہاں پہ expiry لکھی ہوئی ہے اس کے expiry جیسے کی 9-25 تو یہ یہاں پہ اوپر اس پہ لکھی رہتی ہے اس کے علاوہ اگر اپنے اس کی بات کہنے تو جیسے یہ t-back appointment ہے اگر آپ یہ ایسا ریپر یہ آتا ہے یہ پھو جائے اس کا اب اس میں یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے لیکن اگر یہ پھو گیا تو آپ اس میں کیسے پہچانیں کہ اس کے expiry کرتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ جو last کے 4-digit ہوتے ہیں تو 4-digit میں سے جو شروع کے 2-digit ہوتے وہ month کے ہوتے ہیں جیسے اس میں لکھا ہوا 11-23 مطلب یہ 11 مطلب 9-23 کو expire ہوگا یہ 4-digit سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر 2-digit year ہوتے ہیں اور اس سے 2-digit پہلے کے جو ہوتے وہ month ہوتے ہیں جیسے سنگل ڈیجٹ مینیفیکچرنگ لکھا کیونکہ یہاں پہ کرمپ انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے MRP refer to carton and expiry 24 month from manufacturing ایسا لکھا یہاں پہ انہوں نے date of manufacturing دی ہے 12-22 manufacturing date 24 month expiry لگا لیجے اس طریقے سے آپ expiry طریقے سمجھا دوں گا thank you